ملیر پندرہ نیشنل ہائیوے پر فلائی اوور کی تعمیر کے دوران سیوریج کی لائن پھٹنے سے گٹر کا گندہ پانی ائرپورٹ سے قائدہ بات جانے والے ٹریفک کو متاثر کر رہا ہے گزشتہ روز ملیر کالا بورٹ اور ملیر پندرہ کے درمیان فلائی اوور کی تعمیر کے حوالے سے کام جاری تھا کہ اچانک ایک بھاری مشینری نے وارٹر بورٹ کے تیس انچ قدر کے سیوریج کی لائن پھار دی جس کی نتیجے میں نیشنل ہائیوے کی اشارہ پر گاڑیوں سے سفر کرنے والے حضرات سیوریج کی گندے پانی میں ڈوبنے پر مجبور ہو گئے اور بلدیا اوزماء کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ اور ڈسٹرک مینزوبر کار پوزیشن کا عملہ خاموش تماشائی بنا رہا جس کے بعد کمیشنل ہائیوے سے وارٹر بورٹ کے عملے نے سیوریج کی لائن کا رخ موڑ کر نیشنل ہائیوے کو سیوریج کی نکاسی کا کام کا آغاز کر دیا علیل احمد نے بتایا کافیت تک کامیاب ہو چکے ہیں آگے سے آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ مشینیں ہماری لگی ہوئی ہیں کام ہو رہا ہے اور جہاں وہ لائن ٹوٹی تھی ان لوگوں کی اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے الحمدللہ یہ آپ دیکھیں گے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یہ پانی روڈ کے اوپر نزل نہیں آئے گا اب یہ ڈی ایم سی کا کام ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ سیوپنگ سٹاف لے کر آئیں اور اس کو سیوپ کریں جبکہ علاقہ مکینوں کہنا تھا کہ بہت پریشانی ہو رہی ہے یہ ابھی پل بن گئے اس کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ آل ہو گیا عوام خوش ہو گئی ہے مگر یہاں جو یہ پانی ہے اس وجہ سے دوبارہ روڈ جام ہو رہا ہے اس کا مسئلہ آل ہو جائے تو دنیا خوش ہو جائے گی بہت پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ یہ گندہ پانی بہہ رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ جلدی بند ہو جائے تو اچھی بات ہے کراچی وارٹر انسریج بورڈ نے سندھ گورمنٹ سے شہر میں نکاسی آپ کی لائنوں کی مرمت کے لیے فرس دینے کا مطالبہ کر دیا کیمرمنٹ توصیب علیم کی ہمرا ندیم صدیقی